اسلام علیکم دوستو میرے جنرے پہ خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں اولین وین چینل اور آج کی یہ ویڈیو بھی کمپیریزن ویڈیو ہے کیونکہ آج ہمارے پاس میں موجود ہے ڈیٹرجن پاوڈر اور یہ ایک ون کے جی کا ایریل کا ڈیٹرجن پاوڈر ہے اور اس کے ساتھ ہمارے پاس یہ چھوٹے ایریل کے دس روپے والے پیکٹس ہیں اور یہ میرے پاس تیس پیکٹس ہیں تین سو روپے کے اور یہ جو بڑا پیکٹ ہے اس کی پرائز بھی تین سو روپے ہے تو ان دونوں کی پرائز سیم ہے یہ بھی تین سو روپے کے میرے پاس تیس پیکٹس ہیں اور ایک بڑا میرے پاس ایک کیجی کا پیکٹس ہے تو سمپلی ان دونوں کو کھولیں گے ان کے اندر سے ڈیٹرجن نکالیں گے اور ان کا ویٹ کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا اس بڑے والے ایک کیجی کے پیکٹ کے اندر سے ایک کیجی ڈیٹرجن نکلتا ہے یا نہیں اور کیا ان چھوٹے پیکٹس کے اندر سے 1kg سے زیادہ detergent ہوگا یا کم detergent ہوگا تو یہ ہی دیکھنے والی بات ہوگی تو ویڈیو کو لائے کر دیئے چینل پر نیتا سبسکرائب کر دیجئے تو ویڈیو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ان چھوٹے پیکٹس کو ہم کھولیں گے جو ہمارے پاس 30 پیکٹس ہیں 10 روپے والے ایریل کے detergent powder کے تو انہیں سب سے پہلے کھولیں گے ان کا weight check کریں گے کہ اس کے اندر سے کتنا detergent نکلتا ہے تو میں ایک weight machine لے لیتا ہوں اسے میں اون کروں گا ایک بول رکھوں گا اس کے اوپر اور اس کا weight میں zero کر دوں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ zero ہو گیا اور ایک ایک کر کے ان کے اندر سے پیکٹس کو کٹ لیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پیکٹس کے اندر سے ہمیں 33 گرام ڈیٹرڈجنٹ ملا ہے اور اگر اس پیکٹ کی بات کریں تو اس کے اوپر ہمیں 35 گرام بتایا گیا ہے کہ اس کے اندر سے 35 گرام نکلے گا لیکن ہمیں 33 گرام دیا گیا ہے یعنی کہ دو گرام کم دیا گیا ہے تو اسی طرح ہم باقی بھی پیکٹس کو اس کے اندر سے ڈال لیتا ہوں موسیقی 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 تمہارا یہ باؤل بار گیا تھا تو اس کا پہلے ویڈ چیک کر لیتے ہیں تو یہ ہے ایٹ تھرٹی نائن گرامز تو ہم اس باؤل کو سائٹ پر رکھ دیتے ہیں ایک اور باؤل کو رکھیں گے اس کے اندر اپنے پانچ پکٹس کو ڈالیں گے اور پھر ان بازن کو کلکولیٹ کریں گے میں اس کو سائٹ پر رکھ دیتا ہوں اور ایک میں نیا باؤل لے لیتا ہوں اس کے اوپر اس میں باؤل کو رکھتا ہوں اور اس کا وزن میں زیدو کر دیتا ہوں اس باقی پکٹس کو ڈال لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے تمام پکٹس ان دونوں باؤل کے اندر آگیا ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ایک باؤل مکمل بار گیا ہے اور دوسرا باؤل تقریباً آدھی سے تھوڑا سا کام بھر گیا ہے تو اس کا ویٹ دیکھ لیتے ہیں تو یہ ہے ون نائنٹی گرام آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ تھا ہمارا ایٹ فورٹی گرام تقریباً تو آپ ان دونوں کو کلکولیٹ کرتے ہیں تو یہ تقریباً بنتا ہے ایک ہزار تیس گرام تقریباً ایک ویٹ بنتا ہے ایک ہزار تیس چالیس گرام بنتا ہے ایک کلو سے اوپر چالیس گرام زیادہ بنتا ہے تو اسی طرح اب اپنے ایک کیجی والے پیکٹ کو کھول لیتے ہیں اس کے اندر سے دیکھتے ہیں کہ ایک کیجی نکلتا ہے یا نہیں تو اب اپنے ایک کیجی والے پیکٹ کو اوپن کھا لیتے ہیں تو اس کے لیے میں ایک بڑا پاؤل لے لیتا ہوں تو اس کے اوپر رکھیں گے اپنے ویٹ مشین کے اوپر اس کا وزن کو میں ٹیئر کروں گا اور اب اس بڑے پیکٹ کو کھول لیتا ہوں میں میں نے اس پیکٹ کو کھول لیا ہے تو اب اس کے اندر میں ڈال لیتا ہوں تو اب دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا پیکٹ کھالی ہو گیا اور اس کے اندر سے میں نے مکمل ڈیٹرجنٹ نکال لیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا باؤل یہ تقریباً بھر گیا ہے تو اب اس کا ویٹ چیک کرنے کی باری آتی ہے تو اس کا ویٹ چیک کرتے ہیں کہ کیا ہیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہے نائن نائنٹی سیون گرامز ہمارا ایک کیجی کے ڈیٹرجنٹ کے پاؤوڈر کے اندر پیکٹ کے اندر سے نائن نائنٹی سیون گرامز نکلا ہے تقریباً تین گرام کا فرق آیا ہے لیکن مجھے ان دونوں کے اندر اتنا زیادہ فرق محسوس نہیں ہوا تیس چالیس گرام کا فرق ہے پیکٹس اور ایک بڑے کیجی کے پیکٹ کے اندر آپ ساتھ ایک بڑا پیکٹ لاؤ کر گھر میں استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کہیں پر ٹرائیول کر رہے ہیں کہیں پر جا رہے ہیں تو راستے میں آپ کو ایک چھوٹے پیکٹری مدد دے سکتے ہیں وہ ان کا فائدہ ہوگا گھر میں آپ ان بڑے پیکٹ کو استعمال کر سکتے ہیں تو ویڈیو اچھی لے گئے تو لائک کر دی گئے چینل پر نیتے سبسکرائب کر دی گئے اور بیل آئیکن کو دبانا مات بھولی گئے تاکہ آپ کو میرے آنے والے ویڈیوز کا نوٹفکیشن ملتا رہے ہیں شکریہ دیگہ موسیقی موسیقا